اسلام علیکم میں ہوں ہینا دل پذیر پروگرام وہی جس کا نام ہے سائبان اور آپ اسے دیکھتے ہیں الف چینل پر آج ہمارے ساتھ سائبان کے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ایک اور گیسٹ ہیں جو آپ کے اور میرے فیوریٹ ہیں اور آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں کیونکہ ان سے جب بات کریں گے تو ان کی شخصیت کے بارے میں بھی اور ان کی اچیومنٹ کے بارے میں بھی اور ان کے سائبان کے مطالب بھی بات کریں گے راشد فاروقی کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں اسلام علیکم السلام کیا حال ہے آپ میں بلکل ٹھیک ٹاک اچھا آپ کے ساتھ جب بھی میں بات کرتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اب میں اپنی کسی گھر کے فرد کے ساتھ بات کر رہی ہوں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے بلکل ایسا ہی بلکل بھی آپ سے دور محسوس نہیں کرتا کہ جائے میں کسی ایکٹریس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں مومو ایک کریکٹر ہے جس سے ہم بہت ایسوسییٹیڈ ہیں تو میں تو مومو کو انٹریوی دینے آیا مومو سے بات کرنے آیا ہوں مومو سے بات کرنے آیا ہوں جی جی چپا اچھا جی یہ پروگرام جو ہے یہ ہے اس کا عنوان ہے سائبان اور ہم اس میں جو بھی ہمارا مہمان آتا ہے ان سے ان کے والد کے جو ریلیشن رہے ہیں اور وہ کیسے والد تھے تو ہم اس پہ بات کریں گے آپ کے مو سے میں نے ماں کا ذکر سنا ہے اور ایک ہم پلے کر رہے تھے باولی بٹیا اس میں تو میں نے آپ کو روتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ آپ کا بھی کچھ ویسا ہی آلموس تھا بیک گراؤن اور وہ ہو رہا تھا لیکن والد کا ذکر آپ سے کبھی ہو نہیں سکا کسی بھی نشست میں آج میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں اور یقینا ہمارے ناظرین بھی سننا چاہتے ہیں تو آپ بتائیے راشد فاروقی کون ہے اور راشد فاروقی کے اببا کیا سپورٹ تھے ان کے لئے میں نے اگر زندگی میں کسی رشتے کو مس کیا ہے تو میرے والد کا رشتہ ہے میرے والد بہت میرے بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد اس طرح کی زندگی ہوئی اس میں میں نے یہی سوچا کہ مجھے اپنا والد خود بننا پڑے گا کچھ عرصے تک میرے بڑے بھائی بھی مجھے اپنے والد کی صورت نظر آتے رہے لیکن میں بہت بچپن سے ہی انڈیپینڈنٹ ہو گیا تھا میں کام کرنے لگا تھا اس سے میں ارننگ بھی کرتا تھا پڑتا بھی تھا ایک وقت پہ جب بھی مجھے اپنے والد کی یاد آتی تھی کیونکہ میں دیکھتا تھا اور مس کرتا تھا بہت سارے لوگوں کے والد ہوتے تھے میں اس وقت میرے خلق میں آٹھ سال کا ہوں گا بہت چھوٹے تھے بہت چھوٹا تھا اور جس دن والد کا انتقال ہوا تھا میں آپ کو بتاؤں اتنا چھوٹا تھا کہ میں نے کہیں سے کسی کے کنچے چھوڑا لیے تھے اور وہ میں نے چھپا لیے تھے تو میرا غالب خیال یہی تھا کہ ان کنچے چھوڑانے کی وجہ سے میرے اببہ کا انتقال ہوا ہے اور وہ میں نے کنچے جا کے دے دئیے اس لیے کہ شاید میرے والد دوبارہ مجھے مل جائے لیکن ایسا شاید ایسا ہوا نہیں اس کے بعد سے میں نے جب جب بھی اپنے والد کو مس کیا میری یہ سوچ پختہ ہو گئی کہ مجھے اپنا والد خود بننا ہے اور میں نے اپنے آپ کو ہی ڈریکٹ کیا اور جہاں میں غلط ہوا پتہ نہیں کس طرح مجھے کہیں سے بھی کوئی پوزیٹیو راستہ ضرور مل گیا اور میں الٹا جاتے جاتے سیدھا ہوتا گیا تو میں شاید اس پہ زیادہ ذکر نہیں کر سکوں بہت تھوڑی سی یاد ہے میرے والد کی میں بہت چوٹا تھا ایک درد وہ کیونکہ فوجی تھے آرمی کے تھے اور اکثر وہ چھاؤنی میں ہی ہوتے تھے ڈیوٹی پہ ہوتے تھے اور جس وقت وہ ڈیتھ سے کچھ عرصے پہلے وہ زخمی ہو گئے تھے وار میں سیونڈی ون کی وار میں کسی محاصف پر زخمی ہو گئے تھے اور وہ گھر آ گئے تھے اور اسی زخم جو انہیں لگا تھا اسی سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ایک دو دفعہ انہوں نے مجھے مارا ہے مطلب کسی شرارت پہ یا کسی غلط بات پہ مجھے ماں نے ان کو کہا اور میری پٹائی لگی وہ مجھے کچھ تھوڑا سا یاد ہے یا پھر وہ جب آئے تھے محاصف سے واپس تو وہ فوجی وردی میں آئے تھے اور وہ رکشے سے اترے اور میں باہر ہی کھڑا تھا تو میرے لئے یہ بالکل انیکسپیکٹڈ تھا اور میں نے سب کو بتایا تھا پاپا آگئے پاپا آگئے بس اتنا کچھ یاد ہے مجھے ان کے بارے میں اور باقی جو کوئی ایک والد ہوتا ہے کسی بھی بچے کے لئے اس میں سے بہت کم چیزیں مجھے نصیب ہوئیں اور جب بھی میں نے مس کیا تو میں نے یہی سوچا کہ میں نے اپنا والد خود بننا ہے تو یہ کون سا وقت تھا کون سی عمر تھی جب آپ نے یہ دو کردار ادا کی اپنی زندگی میں ایک خود اور ایک آپ کے والد اس وقت شاید کہ میں تیرہ یا چودہ سال کا ہوں گا نائند کلاس میں پڑھتا تھا جب میں نے پہلی دفعہ کام کرنا شروع کیا تھا ایک دکان پہ میں نے جاب کر لی تھی امتحان میرے ہو چکے تھے ریزلٹ آیا نہیں تھا تو مجھے میں بالکل فارق تھا آورا گردی کے لیے آئیڈیل ٹائم تھا تو ظاہر ہے گھر میں تنگ دستی بھی تھی تو مجھے کہا گیا کہ تم جاب ڈھونڈو کوئی کام ڈھونڈا تو مجھے ایک دکان میں جاب مل گئی سیزمن تھا اس کی خاص بات یہ تھی کہ وہ جب میں شام کو رات کو جب میں آف کرتا تھا تو وہ مجھے ٹوٹے ہوئے انڈے بھی دے دیتا تھا یہ سب کھا لینا مطلب وہ بیکلی ٹائم دکان تھی چٹھے وینڈے جو ٹوڑی آتے تھے وہ دے دیتا تھا جس دن نہیں توٹے تھے نا میں خود توڑ دیتا تھا بارال اس وقت سے جب میں نے پیسے کمانا شروع کیا اور میرے پاس پیسے آئے اپنی محنت کے اس وقت سے پھر میں نے اپنے آپ کو خود ڈریکٹ کرنا شروع کیا میں جتنے پیسے کماتا تھا اس کا خطیر حصہ بڑا حصہ تو میں اپنی والدہ کو دے دیتا تھا کچھ پیسے میرے پاس رہتے تھے کچھ پیسے مجھے مل جاتے تھے ان کو بتائے بغیر بھی اور ان کو بتا کر بھی تو ان پیسوں سے میں اپنی زندگی شروع کرتا تھا کوئی چیز لے لی جو میں نے میس کیا ہے کہ مجھے کبھی بچے کو کھانے کی کوئی چیز کی وہ ہوتی ہے فرمائش پیسے نہیں ہوتے وہ نہیں کھا پاتا لیکن سوچتا ہے کہ ایک کھائے تو میں وہ خواہشات پوری کرتا تھا اچھا تو آپ یہ بتائیں کہ جو ایکٹنگ کی طرف آنے کا خیال ہے یہ ایسا تو نہیں تھا کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے لیے ایک اور کردار بن کے کھڑے ہوئے تھے تو آپ کو شاید یہ پریکٹس ہو گئی یہ کیا کہانی تھی بچپن سے جب یہ پیسے میں نے کمانے شروع کیے تو مجھے ایک شوق اور بھی لگا مجھے سینما دیکھنے کا شوق ہو ایک پیسوں سے میں بقاعدہ ٹکٹ لے کے سینما کا ٹائم نکال کے میں کسی کو بتائے بغیر اکیلا جا کے سینما دیکھتا تھا اچھا ظاہر ہے جب سینما دیکھتا تھا تو میں انسپائر بھی ہوتا تھا ان کیریکٹر سے بھی اور اس سے بھی تو کبھی میرے لا شعور میں یہ بات تھی کہ یار کبھی ہم بھی ایکٹر بن جائیں ایکٹر کریں گے اور وہ ہو گیا اور خواہش میں نے اظہار بھی کیا تو جب تھوڑا اور بڑا ہوا اپنی ٹین ایج میں آیا تو میں نے چکر بھی لگائے پی ٹی بھی کے اچھا کیونکہ بہت زیادہ بگڑا نہیں تھا اور مجھے سازشیں بھی نہیں آتی تھی اور چلاک بھی نہیں آتی تھی وہ اب بھی نہیں آتی تو میں اندر داخل نہیں ہوں پھر جدو جہد کرتا کسی کے توسط سے کسی نے کہا کہ یار کوئی پروڈوسر آیا کجی بھی چھوڑ کے باہر کام کر رہا ہے اس کے پاس پہنچ گئے اس نے اظہار کیا اپنی پائش کا تو کس نے پہچانا آپ کو مجھے میں بلکل فخریہ کہتا ہوں کہ مجھے غزنفر علی صاحب ہے جو جنہوں نے کمبائن پروڈیکشن بنائی تھی بعد میں انڈس ٹی وی بے بنا انہوں نے پہچانا کیونکہ ظاہر ہے آپ کو تو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے اندر کوئی فنکار ہے جب تک وہ باہر نہ آئے جب تک وہ باہر نہ آئے اس سے پہلے اگر کوئی آپ پہچان لے یہی کمال بات ہے تو انہوں نے ایک نظر میں مجھے میں پہلی دفعہ گیا ان کے پاس ان سے میں نے کہا میں پروفیشنل ایکٹر بننا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کیا ہے میں نے کہا تھیٹر کیا ہوا ہے تھیٹر کرنے لگا تھا کہنے لگا ٹھیک ہے انہوں نے مجھے اس میں کام دیا رامے میں راشد آپ کے فن کی جو افتدہ ہے وہ تھیٹر سے ہوئی ہے جی بالکل تھیٹر سے اور وہ بھی حادثاتی طور پر اچھا زمانہ تھا کہ میں جلدی سرکاری ملازمت مجھے مل گئی تھی کسی کے تبصت سے میں ملازمت کرتا تھا اور بہت جلدی آفس کو خیر آباد کہہ کے آوارا گردی آکے بیٹھ گا تو میرے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تھا بس ایسی گپے لگانے پیٹھنے 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 اس طرح کی چیزیں تو ماں میرے بھائی ایک بڑے بھائی کی دوست پولٹیکل ورکر تھے انہوں نے کہا یار ہمارا ساتھ تھیٹر کروں گے تھیٹر کیا ہوتا ہے کہ دراما ہوتا ہے سٹیج بھی کرنا ہوتا ہے میں نے کہا کام تو کوئی تھا نہیں میں نے کہا ہماری ہاں کریں گے چلے گئے وہ ایک سریو ٹیپ سا دراما تھا نئی نئی جمہوریت آئی تھی ایک بڑی طویل ڈکٹیٹرشپ کے بعد تھوڑا آزاد محسوس کر رہتے سب تو انہوں نے ایک سٹیجو ٹیپ سا ڈراما بنایا جس میں سارے پولٹیکل کیریکٹر تھے اور اس میں ایک مولوی کا کیریکٹر تھا مولوی ہمیشہ سے میری آنکھوں میں کھٹکتا ہے اور اس کے بارے میں میری رائے کبھی پوزیٹیو نہیں رہی حالانکہ آپ کبھی بھی آپ کی رائے نیگٹیو میں نے نہیں سنی ہاں میں اس کا اظہار بھی نہیں کرتا لیکن میرے لا شعور میں کوئی مولوی اچھی صورت نہیں ہے کیونکہ شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ مولوی مجھے جو ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی وہ صورت دکھاتا ہے جو جببار ہے قہار ہے مطلب خطرناک والی خوف جو سزا دینے والی ہے مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے میں اللہ کو سمجھتا ہوں جو شاید صوفیزم میں میں اس طرف راقم بھی ہوں کہ جو اللہ کی نرم صورت دکھاتا ہے جو محبت کی پیار کی اللہ پیار کرتا ہے آپ کی شہرک سے نزدیک ہے اس طرح کی چیز تو مجھے وہ اچھی لگتا ہے تو وہ ویسا ہی جیسے میری سوچ تھی ویسا ہی میں نے مولوی کا کیریکٹر پنایا ظاہر ہے معاشرے میں بھی اس وقت اسی طرح کی باتیں تھی تو وہ لوگوں نے تالیاں مجھائی پہلی بار تالیاں بس اس نے جو چیز پیدا کی میں کہنا ہی خوش ہوتا تھا زندگی میں کبھی کسی کام پہ مجھے اپریسیشن نہیں ملی تھی بس یہ کام تھا جس پہ مجھے تالیاں ملی اور یہ کرنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو کانفیڈنٹ بھی محسوس کیا پہلے میں شائع تھا نہیں بول پاتا تھا اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتا تھا دبا دبا رہتا تھا ظاہر ہے اس کی بہت ساری وجوہات تھیں میرے بادر فادر نہیں تھے میں کام کرتا تھا لوگوں سے ملتا جنتا کم تھا اپنی اس میں رہتا تھا تو میں انکانفیڈنٹ محسوس کرتا یہ کرنے کے بعد مجھے سڈنلی احساس ہوا کہ میری پرسنیلٹی میں کانفیڈنٹس کا اضافہ ہو گیا اور میں بڑے مزے سے لوگوں سے بات بھی کر لیتا ہوں تو یہ ایسی چیز تھی جو اندر مجھے خوش رکھتی تھی میں اکیلا سڑک پہ جاتے پہ خوش آسرا ہوتا تھا کوئی بھی قریب نہیں ہے اور میں گزر رہا ہوں پھر مجھے خیال آگیا تو میں ہستا ہوا چلا جا رہا ہوں بیسکلی آپ آپ مجھے ہیپی پرسن اندر سے میں واقعی آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میں جو لوگ نہیں ہوتے ہیں ہنسمک مجھے مزاق کر کے مزا آتا ہے ہنسنے مزا آتا ہے ابھی بھی میں نے بھی ایکسپیرنس کیا جب بھی آپ کے ساتھ کام کیا تو وہ ایک بڑا پلیزنٹ سا ماحول ہوتا ہے چاہیں سکرپٹ کیسا بھی ہو تو وہ میری شخصیت کے اندر اسی تھیٹر کی ایسا آیا اچھا دوسری ایک اور چیز ہوئی کہ ظاہر ہے مجھے کام جلدی کرنا پڑ گیا تو میری ایڈوکیشن اس طرح نہیں ہوئی جیسے کہ ہونے چاہیے کسی بھی ایمزان کی لیکن جب میں نے تھیٹر شروع کیا تو اس تھیٹر نے ساتھ ساتھ مجھے کانشیس بھی کیا اور میں ایڈوکیٹ کیا اس سے بھی میری شخصیت میں مجھے کانفیڈنس میں میری اضافہ وامتھ ملی آپ کو اس سے میں نے سوچا کہ پاس یہ والا کام ہے زندگی میں ہر انسان کو میری زمان میں سوچ آئی کہ زندگی میں ہر انسان کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے جو اس کا کام ہوتا ہے جس میں اگر وہ زیادہ دیر تک کرتا رہے تو اس میں ماہر ہو جائے گا ہو جاتا ہے میں یہ والی چیز پکڑ لیتا ہوں شوق بھی مجھے بہت ہے جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور میری تاریخ کرتے ہیں مجھے خوشی بھی بہت ہوتی ہے اور مجھے مزہ بھی آتا ہے کیونکہ میں ایکٹنگ کرتے ہوئے تھیٹر سے یہ چیز مجھے پتا چلی کہ ایکٹنگ کرتے ہوئے میں موجود رہتے ہوئے بھی کسی اور خیال میں رہتا تھا یعنی میں ڈراما کر رہا ہوں تو میں ڈرامے کے خیال میں اتنی دیر رہتا تھا جتنی دیر کا وہ ڈراما تھا تو وہ خیال میں رہنا بھی ایک بڑی مزے کی چیز ہے مجھے کی خیال میں رہنا بھی آ گیا اور یہ چیزیں بڑھتی رہیں اور میں نے پھر اس کو نہیں چھوڑا میں نے اندر ہی اندر فیصلہ کر لیا کہ مجھے اب یہ پروفیشنل ایکٹر بننا ہے میں یہی کام کروں گا یہ میں نے تیہ کر لیا سب سے پہلے تو میں نے نوکری کو اسطیفہ کیا میرے دماغ میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اگر میں نے اس میں مہارت حاصل کر لیا تو مجھے زیادہ کام کر لیا اس کو زیادہ حاصل کرنا ہے میری اٹینشن بھی ڈائی ورڈ بھی ہونی چاہیے میں اسی کو فوکس کروں گا میں نے نوکری چھوڑ دی تھییٹر کو ٹائم دینے لگا زیادہ یہ بہت زیادہ رسکی ڈیسیشن نہیں تھا آپ کے لئے بہت رسکی تھا مجھے اس پہ جتنی گالیاں پڑیں زندگی میں کسی فیلس لیپ نہیں پڑیں سب ہی نے مجھے کہا کہا کر لوگے بھائی اب نوکری کے ساتھ کرو شوقیاں جو بھی کرنا ہے میں ڈیسائیڈ کر چکا تھا کہ اب میں فرفیشنل ایکٹر ہوں تو میں نے سب سے پہلے نوکری کو خیرہ بات کیا اور اس کے بعد میں نے بہت سنجیدگی سے اندر ہی اندر میں بہت سنجیدہ انسان ہوں میں یہ میں بتا رہا ہوں کہ میں اندر سے بہت سنجیدہ میں نے پڑھنا زیادہ شروع کیا پڑھنے کا شوق مجھے ہمیشہ سے میں نے کہانیاں پڑھنے کا بہت شوقی میں نے زیادہ پڑھنا شروع کیا پھر میں نے لٹریچر پڑھنا شروع کیا جتنا بھی اویلیبل مجھے ہو سکا میں بس میں بیٹھے بیٹھے چلتے چلتے کتاب پڑھ رہا ہوں کتنے مزیگی بات ہے یہ اچھا اس سے میری کانسنٹریشن بھی بڑھتی رہی میں تھوڑا سا مچور بھی ہو گیا میری سوچ بھی پختہ ہو گئی اور جب میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنا پروفیشنل ایکٹر ہوں تو میں نے وہ کیریکٹرز کو حاصل کرنا بھی شروع کر دیا کتنی بڑی بات ہے کیریکٹرز کو حاصل کرنا مجھے کچھ شرم نہیں آئی کہ میں ایک پڑیوسر کسی نے مجھ بتایا یہ آئیں پی ٹی وی میں تو داخل نہیں ہو سکا تھا ان کے پاس چلا گیا ان سے میں نے کہا میں پروفیشنل ایکٹر بننا چاہتا ہوں میں نے تھیٹر کیا ہوا ہے یہ وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تو بھی کام دیتے ہیں کام دیا تو ظاہر ہے میڈیم چینج ہوا تھا ٹیٹر سے میں ٹیلیویجن کے کام کر رہا تھا ٹیلیویجن کی مجھے سمجھ نہیں سمجھ نہیں پہلا رونج ہے وہ بالکل بھی اچھا نہیں اب میرے ذہن میں یہ سوال تھا ظاہر ہے کرنے کو کچھ نہیں تھا سارا کچھ یہی فوکس تھا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بوس اب میں اسے فالو اپ کیسے کروں اب دوبارہ کیسے ان کے پاس جاؤں میں نے ان سے جاگے کہا سر وہ میں نے کام کیا تھا مجھے اس کے پیسے دے اچھا پیسے ایسے بھی نہیں تو اتنے سے کام کی نہیں خیر انہوں نے اپنے مینجر کو کہا انہوں نے مجھے پانچ سو روپے اس کیریکٹر کے جو کہ اچھا نہیں کیا تھا انہوں نے مجھے کیا آپ کو کیوں لگا کہ وہ اچھا نہیں تھا وہ ایک پولیس والا تھا جو کسی تفتیش پہ آیا تھا میسٹری تھییٹر ایک جو نے شروع کی تھی اس میں وہ ایک کھیل تھا اس کی خصوصیت یہ تھی صرف مجھے جو اس میں بتانے والی ایک بات نظر آتی ہے اچھا تو میں نے نہیں کیا تھا لیکن بتانے والی بات یہ نظر آتی ہے کہ وہ ہمارے اتہائی سینئر اور معتبر طلعت حسین مرہون کی صاحبزادی تھی تظہین حسین ان کا ڈیبیو پلے تھا ان کا پہلا پلے تھا اور میرا بھی پہلا پلے تھا بس اتنا سا اس میں اتنی سی بات ہے بتانے والی وہ اچھا نہیں ہوا لیکن میں نے ان سے پیسے مانگیا انہوں نے پہلے پیسے بھی دے دیئے اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کام دیا کام دیا کام دیا اور پھر اچھا رول دیا اور وہ اچھا ہی ہوا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک اور رول دیا وہ بھی بہت اچھا ہوا اور ایک اور رول دیا وہ بھی بہت اچھا ہوا اور اس کے بعد سارے رول اب تک بہت اچھے ہوئے اس وقت میں نے دماغ میں یہ بات آئی جو آج تک میری یہ سرمایہ حیات ہے میری کہ مجھے کسی سے کام حاصل کرنا ہے تو مجھے جو کام ملا ہے اسے میں نے ایسا پرفارم کرنا ہے ایسے ادائیگی کرنی ہے اس کی تو اس پہ مجھے اگلا کام کتنی اچھی بات ہے یہ اور اس کے بعد ایسا ہی ہوا اور آج تک ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بھی کردار مجھے ملتا ہے جتنی بھی میری صلاحیت ہے اس وقت پہ جس وقت وہ کردار ملا ہے جتنی میری ذہنی صلاحیت ہے اور جتنی میں افورٹ کر سکتا ہوں وہ ساری کرتا ہوں بہت سیریسلی اس alright اس کردار کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں اس دوران بہت سارے کردار ہوں اور بہت نیچرل ہوتا ہے آپ کی ادائیگی بہت نیچرل ہے تو جو کچھ بھی ہوتا ہے اس وقت کا میرا best ہوتا ہے وہ میں اسے دینے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کے بعد بہت اتمنان محسوس کرتا ہوں جس کیریکٹر کو کرنے کے بعد مجھے سیٹسفیکشن ہوتی ہے مجھے یقین ہوتا ہے کہ یہ کیریکٹر مجھ سے بہت اچھا بات ہے ہاں یہ تو بڑی اچھی کمال کی بات ہے یہ سیٹسفیکشن آپ کی اچھا بڑی کمال کی بات ہے آپ دو دفعہ والد بنے ایک اپنے اور ایک اپنی بیٹی کے جی یہ تو اور آپ بہت ہی کہنے چاہیے بہت پیارے پاپا ہیں اب اس کا فیصلہ تو میری بیٹی ہی کر سکتی ہے میں نے دیکھا اس کو اور میں نے ملی بھی ہوں اور آپ دونوں کی میں نے وہ بھی دیکھی ہے آپ کی جو بانڈنگ ہے ایک ہی بیٹی ہے ایک ہی بیٹی ہے اور جو کچھ بھی میرے پاس محبتیں ہیں جو کچھ بھی جذوہ ہے محبت کا سارا میں اس پر نچھاور کرتا ہوں مطلب کہنے کی حد تک نہیں باتوں کی حد تک نہیں وہ مجھے لڑتی بھی بہت ہے مجھے سیدھا بھی رکھتی ہے میری غلط باتوں پر تنقید بھی کرتی ہے اچھا ہاں بہت شدید اب تو ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے سمجھدار ہو گئی ہے اب اور زیادہ تنقید کرتی ہے اور سیدھا رکھتی ہے اور میں اس سے سننے میں مجھے کچھ ایڈوائز کرتی ہے حالانکہ اس کی اس طرح سمجھ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی مجھے اس سے سننے میں بہت اچھا لگتا ہے وہ اس طرح سوچتی ہے اور کندے پہ پالا ہے جب تک وہ چلنے نہیں لگی میرے کندے پہ رہی ہے کیسا لگا جب بیٹی کا چہرہ پہلی دفعہ دیکھا آپ نے یا نوچہ ایسا لگا میں بدل گیا ہاں ہوا یہ کہ میں شروع سے ہی تھوڑا رف ٹف کسی بہنسان رہا ہوں کیونکہ بہت کام دی اس طرح کی لائف گزارے جب میری بیٹی ہوئی تو اسے وہ جو برت والا میرے خل میں پی لیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جوائنڈیس وہ تھا تو اسے ان کی بیٹر میں رکھا ہوا تھا اب میں سمجھوں کہ یہ کیا ہو گیا اور میں دیکھ کے آؤں اور باہر جا کے روں دیکھ کے آؤں اور باہر جا کے رہا ہوں اور رو کسی کے سامنے سکتا نہیں کیونکہ ابھی تک آج تک کسی کے سامنے رویا نہیں رویا نہیں تو اس وقت میں اس جذبے سے آشکار ہوا کہ یہ بھی ایک رشتہ ہے جو ڈیویلپ ہویا ہے یہ میری بیٹی ہے اور مطلب اس سے کچھ ہونا نہیں چاہیے اور آج تک ایسا ہی ہوتا ہے کہ ابھی وہ اس کی ماں انگلینڈ گئی بھی تھی پڑھنے کے لیے تو اس کے پیپر ختم ہوئے اس کے پاس ایک مہینہ تھا میں نے کہا تم بھی چلی جاؤ میں نے اسے بھیج تو دیا لیکن وہ جب جہاز میں بیٹھی اب اسے دوبائی سے ٹرانزٹ کر کے دوسری فلائٹ لینی تھی اور وہ اکیلی تھی حالانکہ میں نے اسے ویڈیوز تک دکھائے تھے ٹرینڈ کیا تھا کہ تم یہ کر لینا لیکن مطلب جب میں اسے ائرپورٹ چھوڑ کے آیا ہوں اس وقت سے میرے دماغ میں اور کچھ تھا ہی نہیں جب تک کہ اس نے مجھے فون نہیں کر دیا کہ میں اب اس گیٹ پہ پہنچ گئی ہوں اب میں فلائٹ پہ جا رہی ہوں جو مجھے نیو کیسل چھوڑے گی تو میں نے دوبائی ایلماسٹ کر لیا ہے میں نے بیٹھ گئی ہے دس گھنٹے کی اس کے بعد فلائٹ تھی تب مجھے نیو آیا اور مجھے یقین تھا کہ اب بیگم جہاں وہاں سے ریسیب کر لیں گے اور ویسے ہی ہوا فریزی ہو گیا دل آپ کا اس کے ساتھ ساتھ دھڑکتا ہے حالانکہ میں دو دن پہنے سے جاگ رہا تھا اور اس دن بھی میں سو نہیں سکتا جب وہ بیٹھ گئی جہاں اس کے بعد مجھے نیو لائے گئی تو یہ شاید فطری ہے ایسا میں کوئی آلہ اور عرفہ انسان نہیں ہوں یہ سارے باپ آپ آلہ اور عرفہ انسان ہیں ہم جتنے آپ کو جانتے ہیں سب قریبی لوگ آپ واقعی ایک اندہ انسان ہیں اچھا ایک ایک سوال ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں کروں آپ کو تو میں منہ کری نہیں چاہتا بہت شکریہ آپ نے اپنی بیٹی کی تعلیم پہ بہت توجہ دی اپنے بچی کو ہر جگہ اس کے ساتھ ساتھ رہے لیکن آپ نے ایک اور جو بہت ہی کمال بات کی جو کہ نورمل ایسا نہیں ہوتا ہمارے ہاں لیکن کیونکہ یہ ذکر میں نے آپ سے چھیڑا تھا اور مجھ سے بات ہوئی تھی آپ نے اپنی بیگم صاحبہ کو پڑھایا میں نے نہیں پڑھایا پڑھا تو انہوں نے خود اثر میں جب میں نے شادی کی تھی نا کیونکہ میں فریلانس ایکٹر تھا میں نے شادی کی تھی تو اپنے طور پہ میں نے بہت سمجھداری کا مسائلہ کیا تھا کہ میں کسی ایسی اور اچھا شادی کروں گا جو کام کرتی ہوگی تو میری ماں نے میرے لیے ایسی اوریں ڈونی تھی جو سکول میں جوب کرتی تھی میں نے کہا بوس اب مسئلہ نہیں ہوگا فنانچلی نا میں اگر تھوڑے دن پیسے نہیں دی آرہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے شادی کی شادی کے دوسرے چوتھے دن پانچمے دن میرے بیوی نے کہا یار مجھے ایک مسئلہ ہے میں نے کہا کیا میں پڑھنا چاہتے ہیں میں نے کہا پڑھنا چاہتے ہیں تو ماسٹرز تو ہو میں نے پی ایج دی کرنا ہے یہ میری خواہش ہے میرے فاضح چاہتے تھے کہ میں پی ایج دی کرنا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے ہم کرو پی ایج دی انہیں لے گیا ایم فیل پی ایج دی پروگرام میں انہوں نے داخلہ لے دیا یونیورسٹی میں نوکری اپنی چھوڑ دی چھوڑنے سے پہلے انہوں نے کہا کھائیں گے کہاں سے میں نے کہا یار میں نے تو زندگی ایسی ہی گزاری ہے کبھی نہیں سوچا کہ کھائیں گے کہاں سے اللہ نے دیا ہے ہم نے کیا ہے اور کھایا ہے اس نے پہلی دفہ میری بات بھی یقین کیا گیا لیکن سوچنا تو تھا کہ کیا کھائیں گے ملکہ اکیلے رہتے تھے ہم نے ایک سٹوڈنٹ ہمیں مل گیا جس نے ای لیول کرنا تھا میری بیوی اسے بائیولوجی پڑھاتی تھی میں اسے مطالعہ پاکستان پڑھاتا تھا اور وہ ہمیں اتنے پیسے دیتا تھا مطلب اتنے مناسب پیسے دیتا تھا کہ اس میں ہم رہتے بھی تھے اور کھاتے بھی تھے اللہ کی طرف سے انتظام اور یہ شروع ہو گیا میں ایکٹر بننے نکل رہا تھا اور میری بائیب جو ہے وہ پی اے جی کرنے نکلتی ہے ہم صبح نکلتے تھے میں ادھر جاتا تھا شہر کی طرف وہ ینورسٹی کی طرف جاتا تھا اور یہ ہمارا یقین تھا کہ ہم ایسا کر لیں گے اور ایسا ہو گیا مجھے کام ملنا شروع ہو گیا وہ اپنے کام کرتی نہیں اس میں کوئی بڑا ہی نہیں ہے میں نے یا اس نے میرے ساتھ ہمیشہ ایک فرینڈلی ریلیشنشپ رکھا ہم دونوں ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے تھے اس کے بھی فادر نہیں تھے میرے فادر بچپنی سے نہیں تھے ہم دونوں اپنے اون پہ وہ اپنا کام کرتی تھی میں اپنی روز ہی کماتا تھا لیکن جب وہ پڑھنا چاہتی تھی تو وہ پڑھنے چلی گی اللہ نے سپورٹ کی مجھے کام اتنا ملتا گیا بہتر ہوتا گیا اور وہ جب نہیں تھی یہاں تو بچی کہاں تھی بچی میرے پاس تھی میری بیٹی کے ساتھ بھی بہت زبردست وانڈنگ ہے ہم بالکل ہمارا ٹرائنگل ہے ہم تینوں کام کرتے میری بیٹی اپنی اس میں جاتی ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے میری بیوی تعلیم دینے کے لیے جاتی ہے اور میں ایکٹنگ کرنے کے لیے نکلتا ہوں ہم تینوں کا خون پہ رابطہ ہوتا ہے ہم لوگ شام کو ملتے ہیں عموان یا میں گھر پہ ہوتا ہوں یا کوئی بھی نہیں ہوتا ہم تینوں کام کے لیے گئے ہیں ہم شام کو رات کو ہماری ملاقات ہوتی ہیں ہم تھوڑے جاراستے بولتے ہیں اس پارے دن کی روداد ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں کوئی بات ہوتی ہے ایسی تو اور ہو جاتے ہیں اب اس طرح سے دن گزرتا ہے نہیں لیکن آپ کو نہیں لگا گھر ڈسٹم ہوا ہے بی بی پڑھنے جائے گی تو پھر روٹی کون پکاے گا اور یہ معاملات نہیں ہوئے میں نے شاہد آپ کو بتایا تھا یا میں دوبارہ بتایا تھا میری شروع سے بڑی پرگریسیف قسم کی اپروچ ہوئی ہے میں چاہتا ہوں کہ جس عورت نے اس ملک میں تعلیم حاصل کی ہے اس عورت کو چاہیے کہ وہ اس ملک میں کام کرے اور اس تعلیم کا جو اس ملک نے اسے دیئے وہ حاصل کرے اگر وہ نہیں کرے گی گھر میں بند رہے گی تو مرد اس کے اوپر پریشر ڈال سکتا ہے اس کو اپنا تابع بنا سکتا ہے اگر وہ کام کرتی ہے تو وہ کسی کی تابع دیں گے اور اس ملک کو اس دھرتی کو ضرورت ہے 52% خواتین ہیں اس ملک میں سمجھ لیں اگر خواتین نہیں کام کریں گی تو آدھا ملک تو کام کریں نہیں رہا ہے آدھے ویسے ہی بھی لے ہیں تو بہت کم لوگ کام کرتے ہیں تو پھر یہ کیسے ترقی ہوگی ہے یہ میرے دماغ میں تھی چیزیں جو کہ مجھے لٹریچر نے بتائی تھی جب میں لٹریچر پڑھتا تھا اس لٹریچر نے مجھے بتایا کہ عورت ایک انسان ہے اور کوئی جانور نہیں ہے نہ اسے قید کیا جا سکتا ہے وہ اپنی مرضی کی ملک ہے وہ چاہے تو ہر کام کر سکتی ہے چاہے تو جہاز بڑھا سکتی ہے چاہے تو سپورٹس کر سکتی ہے یہ میرے دماغ میں پختہ تھا جب میں ایک عورت کے ساتھ رہنے لگا ایک تو وہ مجھ سے زیادہ تعلیمی آفتا دی تو اس کی تعلیم نے بھی مجھ پر اثر کرنا چاہے تھا اور مجھے اچھا لگتا تھا کہ کسی کی ذمہ داری میرے پر کبھی نہیں رہی اتنی زیادہ تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ میں اپنی بیوی کی ذمہ داری اٹھاؤں آج بھی میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے پیسے لے میں اسے کما کے دوں بالکل روایتی طور پر اور میں چاہتا ہوں کہ وہ کھانا جو میں کھاؤں وہ مجھے لئے پکا ہے تو ایسا ہوتا ہے بالکل ایسا ہی ہوتا ہے میں شوٹ پر چلو لنچ تو میں کر لیتا ہوں لیکن رات کو میں نہیں کھاتا کھانا مجھے مزہ آتا ہے کہ میں رات کو جاؤں اور کھانا میں وہ والا کھاؤں جو میری بیوی نے بنایا ابھی میری بیوی نہیں تھی تو میں نے خود کھانا پکانا اس سے فون پر سیکھا اور ٹرائی کیا اور اچھا خاصا بنانے لگوں میں خود بھی پکا سکتا ہوں لیکن میری پھر بھی یہی خواہش ہے کہ کھانا میں وہ کھاؤں جو میری بیوی بنایا برکل روایتی اندار بہت باکمال انسان ہے اور بہت مختلف کیونکہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ کسی کی بھی کسی چیز میں ذرا بھی کمی آ جائے تو گھر میں ایک تفان آ جاتا ہے بگر آپ ایک نہ صرف اچھے باپ ہیں بلکہ ایک اچھے شہر ہیں آپ کی بیٹی کے حوالے سے ہم کچھ باتیں کرتے ہیں زیادہ تر ماں مصروف رہیں آپ کا ٹائم زیادہ بچی کے ساتھ گزرا ہوگا کیونکہ آپ کی آن اینڈ آف ریکارڈنگز ہوتی ہیں آپ مجھے وہ بانڈنگ بتائیے کہ کیسا رشتہ ہے آپ کا اور آپ کے بچے کے ساتھ کیسا رشتہ ہے تو اسے ڈسکرائب تو نہیں کر سکتا کہ کیسا رشتہ ہے البتہ میں اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں اتنا ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ بی بی میری یونیورسٹی جاتی تھی پونس بک پی ایج ڈی کر رہی تھی زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے صبح جاتی ہے رات کو آتی تھی میرے پاس ٹائم نسبتا زیادہ ہوتا تھا میری روز ریکارڈنگ اس کو نہیں ہوتی تھی زیادہ ٹائم ہوتا ہے تو وہ میرے پاس رہتی تھی اور میں اس کے ساتھ رہنے سے بھی سیکھتا تھا ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں نے اسے سائیکل لانکے دی تھی اس کی چین تھی وہ اتر گئی تھی وہ اسے سائی کر رہی تھی چھوٹی سی تھی بالکل تو میں شاید اپنے کسی خیال میں تھا میں نے اسے بڑھ کر سائی کرنے کی کوشش کی تو وہ چین چڑھ گئی اور اس کی انگلی پہ چڑھ گئی اس نے مجھے کہا روئی ہے اور اس نے کہا گند ہے بابا یہ بات میرے دماغ سے مہینوں نہیں لکھی یہ لفظ اور میں نے کوشش کی کہ میں اس کو اچھے بابا جیسے یہ سمجھتی ہے ویسا کر کے دکھاؤں یہ میری لرننگ تھی اسی طرح ایک اور بار وہ میرے کندے پہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اسے کندے پہ پالا پیدل نہیں چلا دیا تو وہ کندے پہ بیٹھی رہی تھی اور میں کہیں پر جارہا تھا کوئی چیز خریدنے کے لیے وہ اپنیئر سی جگہ تھی اور اوپر ایک پنکھا لگا میں جیسی کہنے لگا تو سڈنلی مجھے ایک دم خیال آئے کہ اوپر پنکھا لگا ہوا اور میں روپ گیا اور میں اس وقت جب جا رہا تھا تو ظاہر ہے جیسے میں سوچتا ہوا جاتا ہوں چیزیں میرے دیمان پہ چل رہی ہوتی ہیں ہمیں کندے پہ بیٹھی ہیں جا رہے ہیں میں نے اس دن کے بعد سوچا کہ میں جب اس کے ساتھ ہوں گا تو میں کوشش کروں گا کہ میں بالکل بھی اٹیکٹی سوچوں میں نہیں کھویا اور اس کے بعد سے جب تک میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں میں حاضر ہوتا ہوں اسی کی بات کرتا ہوں اسی کی سننے کی کوشش کرتا ہوں اسے سنانے کی کوشش نہیں کرتا نہ اسے بتانے کی کوشش کرتا ہوں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسے جتنا خود سے اسے سیکھنا ہے وہ جلدی سیکھے گی اور ہمارے طرز عمل سے جو چیزیں لگیں وہ ہماری اگر پوزیٹیب ہوں گی تو وہ پوزیٹیب ہوگی اور بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ مجھے تو لگتا ہے باہد ہے بہت پوزیٹیب Taking وہ ہمارے پوزیٹیب ہوں ہے ہاں ہاں کیوں نہیں لڑائی ہوتی ہیں ایسی لڑائی ہوتی ہے بہت بری طریقے سے لڑائی ہوتی ہے اصل میں جیسا کہ ویسے یہ عورتوں کے لیے مطلب عورتوں کے لیے مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن میں تو اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہا ہوں جیسا کہ وہ بھی ایک عورت ہے تو عورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے مجھ سے کوئی بات من مانی ہے تو وہ اولاد کو آگے چلے گی تو ظاہر ہے زیادہ تر لڑائیاں تو وہ کرواتی ہے جو ظاہر ہے وہ اپنی بات اس سے کہلواتی ہے اور ظاہر ہے اسے پتا ہے کہ میں نے اس کی بات بہت غور سے سننی ہے اس کو میں اہمیت دیتا ہوں اس کی بات کو تھوڑے میں سمجھتا ہوں کہ یار وہ سمجھدار ہے اور یہ بات مجھے ایکسپٹ نہیں ہے تو اسے بھی سمجھنا چاہیے کہ اسے ایکسپٹ نہیں ہے لیکن بیٹی کو تو نہیں ہوئے وہ تو سمجھدار نہیں ہے وہ اس نے بات کرنی ہے میں نے تو ماننی نہیں ہے کہ مجھے پتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے میرے تو ظاہر ہے اس نے پھر ناراض بھی ہونا ہے کیسے مناتے ہیں آپ وہ نراز ہو جائے وہ من خود ہی جاتی ہے دو دن بعد وہ خود ہی آ جاتی ہے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے مجھے کبھی ایسا ضرورت نہیں پڑی کہ میں کوئی گفٹ لاؤں صحیح ہوں دوں اور وہ کچھ بڑی رومانٹک سی بات ہو کچھ اس طرح ہو وہ خود ہی من جاتی ہے لف لینگویج جو ہے وہ گفٹ یا چیزیں نہیں ہیں چیزیں تو نہیں ہیں میں مٹریلسٹک کے سنونا آدمی ہوں میں نہیں شاید بیٹی ہے وہ باتیں ضرور کر لیتی ہے لیکن وہ ہے نہیں میں نے اس کے ذہن میں ایک بات ڈالنے کی کوشش کیے کہ سب سے امپورٹنٹ ہے تمہاری تعلیم اچھا تعلیم صرف ڈگری یا کتابیں نہیں ہیں تمہارا بیہیوئر بھی تعلیم میں اور جتنی چیزیں تم زندگی میں ایکسپیرینس کرو گی وہ ساری تمہیں ایڈوکیٹ کریں گے جتنی زیادہ چیزیں تمہیں آتی ہیں وہ ساری تمہیں ماں گئی تھی ایک مہنے کے لیے ڈرائیوئنگ سکھا دی اسے بہت جلدی اسے ڈرائیوئنگ سکھ لی وہاں وہاں یہ تو اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے تو ایسے ہی کوئی بھی چیز اسے دی جائے سائیکل میں نے لیا کر دی تھی تو وہ والی سائیکل نہیں جو تین پئیوں کی ہوتی ہے وہ دو پئیوں والی سائیکل اس نے میرے خیال میں تیسری دفعہ میں نے سائیکل چلانا کھول سیکھ لیا how nice بیلنسنگ ہی سب سے important ہوتا ہے اس میں تو بیلنسن سے آج مجھے لگتا ہے سائیکل چلانے ہی ضرور سیکھنی چاہیے اور it's a good balance بہت ساری چیزیں ضرور سیکھنی چاہیں جتنی بھی آپ سیکھ سکتے دنیا میں ہم لوگ تو ایکٹر ہیں ایکٹر تو experiences تو اس کے لیے سرمایہ حیات ہوتے ہیں وہ ہی اس کے کام آتے ہیں اچھے مجھے یہ بتائیں کہ اکثر میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ آپ اپنے experiences اپنے وہ اپنی وہ knowledge وہ wisdom gain کرنے گئے ہیں آپ آپ جیسے اپنی acting کے لیے observation ایک artist کے لیے سب سے بڑی بنیادی چیز ہے یہ بہت عوائل عمری میں پیدا ہونی جائے اور یہ nature میں ہوتی ہے میرا خیال سے تو آپ کو کیا دنیا کا سامنا کرنا پڑا جیسے مجھے بہت کرنا پڑا مجھے یہ بالکل نہیں اندازہ تھا کہ acting کرنی ہے آپ کے حوالے سے میں بات پوچھنا چاہتی ہوں کیا لوگ آپ کو کہتے تھے یہ خامقہ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے کبھی ادھر بیٹھیں کبھی ادھر بیٹھیں یہ تو ہمیں آپ کو پتا ہے نا کیا گین کر رہے ہیں آپ اچھا میں نے اس میں بڑا اپنے آپ کو میں کیرکھل رہا ہوں کہ جب میں یہ کام کر رہا ہوتا ہوں یعنی سوچنے کا کام ہے یہ observation تو ظاہر ہے اب مجھے کسی character کو جا کے اگر میں پاس نہیں ہے previous experience تو میں جا کے observe کریں گا جب یہ کرنا یہ تو کام ہے لیکن جو main چیز ہوتی ہے وہ ہے ہمارا سوچنا خیال کو create کرنا خیال کو بتا کرنا تو اس میں ہمیں اکثر و بیشتہ دشواری پیش آتی ہے میں پورا پورا دن خیال میں رہ سکتا ہوں میں رہنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ ظاہر ہے میری بیوی بھی ہے اور میرے قریبی لوگ جو بھی ہوتے ہیں تو ان کو ان کے لیے ہی اس کی سمجھ نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں تم سارا دن پڑے رہتے ہیں میں کہا میں کام کر رہا ہوں کیا کام کر رہا ہوں میرے لیے تو کام ہے سوچنا میں سمجھتا ہوں کہ کام ہے یہ دنیا سے لڑنا بہت مشکل ہے اور دوسروں کے لیے یہ کام نہیں ہے ان کے خیال میں یہ پڑھا ہوا ہے تو یہ والی مشکل پیش آتی ہے تو میں اس کے لیے اس طرح کیرفل ہوتا ہوں کہ مجھے کام کرنا ہوتا ہے میں تنہا ہو جاتا ہوں یا میں باہر نکل جاتا ہوں یا میں ایک سٹاپ سے آخری سٹاپ تک کی بس میں بیٹھے جاتا ہوں جہاں مجھے کوئی ڈسٹرپ نہیں کرتا اور میں سوچتا ہوں چلا جاتا ہوں اب بھی ایسا کرتے ہیں اب بھی ایسا کرتے ہیں بعض متنہائی تو بہت اکسیر ہے اب تو زیادہ ڈسٹرپ کرتے ہیں تو میں بس میں نہیں بیٹھ سکتا میں کوشش کرتا ہوں واک کرو لمبی لمبی واک کرو میں ایک جگہ سے شروع کرتا ہوں تھک جاتا ہوں پھر واپس آئے اور اس دوران میں جس خیال میں رہنا چاہتا ہوں آرے کتنی اچھی بات ہے آپ کی بیٹی کو کبھی آپ کے اندر کے آرٹسٹ کی وجہ سے یا اس پروفیشن کی وجہ سے پریشانی ہوئی ہے جب وہ بہت چھوٹی کلاس میں تھی تب ایک دو بار اس نے مجھے آکے بتایا شروع میں مجھے ویلینیش کیاریکٹرز ملتے تھے اور میرے لئے وہ کیاریکٹرز ہوتے تھے تم اسے بہت دل سے کرتے تھا بعض لوگوں میں خیال تھا کہ تم ایسے یاد نہیں ہوں تو شاید اسکول میں اسے کسی نے کچھ کہا تھا جس نے پہ آکے اس نے مجھے کہا لیکن اس نے بہت جلدی انٹرسٹینڈ کر لیا کہ یہ بابا کا کام ہے اور یہ بابا ہے تو اس نے مجھے پھر شکایت نہیں کی اور میں نے بھی کوشش کی جیسے جیسے وہ بڑی ہوئی ایک دو بار مجھے اس طرح کی کیاریکٹر آفر ہوئے تو میں نے کہا اس طرح کی کیاریکٹر کرنا نہیں چاہتا اس لیے نہیں کہ میں کر نہیں سکتا یا مجھے بلا لگتا مجھے میری بیٹی بڑی ہو گئی ہے تو میں اس طرح کی کیاریکٹر نہیں کرنا آپ مجھے کوئی اور کیاریکٹر کرنا تو ایک دو بار میں نے اس طرح بھی انکار کیا کچھ کیاریکٹرز ہوئے کہ انٹرویو آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ میں نے اکثر دیکھا نہیں کہ آپ انٹرویوز میں جاتے ہیں یا بڑی سادھی سی اچھی سی ایک مزدار سکون والی زندگی آپ گزارتے ہیں اور اسی طرح کیاریکٹرز کرتے ہیں ابھی آپ کا ریسنٹلی ایک کیاریکٹر میں نے دیکھا تھا میں ملک میں نہیں تھی ورنہ اسی وقت آپ کو فون کرتی اور آپ نے کیا اندہ کیاریکٹر نبھایا ہے وہ خوشبو بھرے خط اس کا نام ہے خوشبو بھرے بھرے خط خوشبو بھرے بھرے خط ساقب خان نے ڈریکٹ کیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اپنے کام کا پکا اور سچا بندہ ہے وہ اور اس میں پھر آپ لوگوں نے بڑا کمال کیا خاص طور سے آپ نے اور سلیم میراج نے ایکچولی ہنا ہوا یہ کہ میں بہت دنوں کے بعد کوئی بہت اچھا سکرپٹ لیا جس جو لٹریری لحاظ سے کافی سٹرونگ تھا بہت سٹرونگ ہے اور ظاہر ہے ہم تو ڈھونگتے ہیں جس میں کیاریکٹر کرنا کا موقع ملے جس میں ہم وہ کچھ کریں جو ہم نے نہیں کیا ہوا یہ لکھا کس میں تھا؟ یہ آمنہ مفتی کی تحریف بہت اچھی تھی اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے لکھا ایک ایک کیاریکٹر کو بلکل نگیوے کی طرح لکھنے کی بھی کوشش کی اور آخر تک جتنے بھی کیاریکٹر سب بہت اچھے رہیں تو وجہ یہ ہی تھی تو بہت دل سے کیا ہے ساکپ نے ہمیں ایک option دی کہ جب بھی آپ آیا کریں کیونکہ آپ شاید شایدوں کے ڈول کر رہے ہیں تو آپ شاید ہی ہوگا پڑکے آیا کریں جہاں موقع ملے ایک شیر لگا دیا تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب ہم سیک پہ آتے تھے تمہارا پاس دس پندرہ شیر ایسے ہوتے تھے جن کے لئے ہم موقع ڈونڈ رہے ہوتے تھے اور وہاں بہت چیپنا ہوتا تھا بہت اچھا کیاریکٹر تو انجوائے بھی ہم نے بہت کیا تھا آپ اپنی زندگی کو بیسیکلی انجوائے کرتے ہیں ظاہر ہے اگر میں انجوائے نہیں کروں گا تو میں تکلیف میں رہوں گا تکلیف میں رہنا نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا سب نہیں فارغ ہونا ہوتا ہے ہم بھی فارغ ہو جائیں گے لیکن زندہ رہتا ہے آدمی اس کی وجہ سے جو اس نے زندگی بھر کیا ہوتا ہے تو میں نے ایک کام تو بہت اوائل عمری میں ایک سیلیکٹ کر لیا تھا اب اس کو ایکسپیرینس کرتا رہوں گا دیکھیں کہاں تک جاتا ہے اور اس سے مجھے میں نے آپ کو بتایا جب میں کچھ اچھا کام کر لیتا ہوں تو میں بہت سیٹسپیکشن ہوں ہے نا ہتھ دنوں تک بہت ریلیکس ہوتا ہے بہت ریلیکس رہتے ہیں تو یہ تو بڑی زبردست تو راشد مجھے بتائیے کہ یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ہم چوز کیا کریں بلکل آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اگر آپ ایک بیلنس شخص ہیں آپ باشعور ہیں تو آپ کا کنٹرول بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگا مطلب آپ اپنے دماغ کو کنٹرول کر سکتے ہوں گے کانشیسلی بلکل تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بات کوئی بھی ایسی چیز کوئی بھی ایسا ایکٹ کوئی بھی ایسی ایون کیوں کریئٹ ہوا ہے اس کی کیا جسٹیفکیشن ہے کیوں ہوا ہے وہ جب آپ پیچھے سوچتے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو لگے گا ہاں ایسا تو ہوتا ہی ہے مطلب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے ٹھیک ہے مجھے مجھرم لیکن اس طرح تو سب کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے یہ ایونٹ دراصل اس وجہ سے ہوا ہے پھر آپ شانت جائیں گے پھر آپ آگے بڑھے جائیں گے تو بیسکلی یہی ہے کہ آپ ایک ایسی زندگی گزاریں جس میں خواہشات ہونی تو چاہیئے لیکن اتنی جتنے آپ ہیں جتنی آپ کی استطاع ہے جتنے آپ ہیں اتنی آپ خواہش کریں جتنا مل جائے اس پر شکر کریں اور کچھ کرنے کی کوشش کریں کچھ آؤٹ پٹ دیں کیونکہ آپ نے انپٹ لیا اس سوسائٹی سے تو آپ کچھ آؤٹ پٹ بھی دیں آپ کا کام پورا ہے آپ آرام سے رہیں گے اتنا آپ اس آؤٹ پٹ سے کمالیں گے جس میں آپ ایک زندگی گزار سکتے ہیں اللہ اللہ خیفہ آج آپ سے مل کے بہت ہی خوشی ہوئی ہے اس لیے کہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن تسلی سے تشفی سے محض باتیں کریں بیٹھے تھے اور بہت مزا آیا بڑی سیرحاصل گفتگو رہی آپ ایک بہت اچھے باپ ہیں آپ ایک بہت اچھے شوہر ہیں آپ ایک بہت اچھے اداکار ہیں آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں جب اتنی اچھائیاں کسی شخص نہ ہوں تو اسے خوش نہیں رہنا چاہیے میں کہنے کا مقصود صرف یہ ہے کہ آپ پوزیٹیو کریں آپ کے ساتھ نیگٹیو کبھی نہیں ہو ہماری یہ دعا ہے کہ آپ کے ساتھ کبھی بھی نیگٹیو ناؤن اور یہ دل کو ایک تسلیس ہی ہے کہ ایسا ہی ہے کیونکہ آپ جو دنیا کو دے رہے وہ ہی واپس مل رہا ہے تینک یو سو مچ راشد آپ نے اپنا وقت دیا اور دل نہیں چاہ رہا کہ گفتگو کا سلسلہ رکھے لیکن پروگرام کا بارحال ایک اختتام ہے تینک یو سو مچ پو کمنگ اور آپ خوش رہیں ہمیشہ بہت شکریہ مجھے بھی خوشی ہے کہ میں بات بھی کر رہا ہوں تو آپ سے کر رہا ہوں آپ کو بتانے میں مجھے مزا آیا میں سب لوگوں سے بات نہیں کر پاتا لیکن کوئی جو قریب ہوتا ہے جس کے لئے میں بالکل جیسے اندر سے ہوں جیسے باہر سے ہوں تو اس سے بات کرنے میں مزا آتا ہے آپ کے ساتھ میں نے کام بھی کیا ہے ہمیشہ مجھے مزا آیا ہم اسی طرح ملتے شاید نہیں ملتے تو سالوں نہیں ملتے اور ملتے تو ایسے ہی ملتے جیسے کل بھی لیتے بالکل آپ سلامت رہی اور انتہائی خوش رہیے اور گاہیں بگاہیں ملاقات کرتے رہیے ہمیں اتنا ہی چاہیے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا اگلے سائبان میں پھر حاضری ہوگی آپ کے سامنے ایک نئے گیس کے ساتھ تینک یو سو مچ اور بہت بہت شکریہ شکریہ سلامتے کبھر